بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهم صلِّيَ الْمُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ کَمَا سَلِّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَ CrazyNe وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ مہترم سامین اکرام اور ناظرین ایزام اتفاق اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اختلاف یہ ایک بہت بڑی نحوست ہے جہاں اختلاف ہو تو وہاں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات کا سلسلہ رکھ جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لیلت القدر بتانے کے لئے جا رہے ہیں راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو آب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اے صحابے کرام رضوان اللہ تعالی مجموعین میں تمہیں یہ بتلانے کے لئے آ رہا تھا کہ لیلت القدر کی رات کون سی رات ہے لیکن راستے میں میں نے دو لوگوں کا جھگڑا دیکھا تو میری توجہ جب ان کی طرف مبزول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذہن سے اس رات کی تائین کو اٹھا لیا اب مجھے یہ کنفرم نہیں معلوم نہیں کہ وہ رات کون سی رات ہے حضراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس تائین کا نہ آنا اس کا سبب بھی اختلاف بنا اسی طرح اختلاف جس گھر میں آ جائے تو گھر میں بے سکونی بھی داخل ہو جاتی ہے اختلاف جس ادارے میں پیدا ہو جائے تو وہ ادارہ بھی اپنے منحج اور اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اگر اختلاف کسی ملک میں برپا ہو جائے تو وہ قتل و غارت فتنہ و فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے آج آپ کے سامنے اس عنوان پہ کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے اپنے ناجائز مقاصد حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بھی اختلاف بغض ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور امت کو یہ باور کرانے کی ازہد کوشش کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا آپس میں اختلاف تھا سیدنا سدی کی اکبر فاروق آسم عثمان ظنورین یہ سب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق مثالی نہ تھا بلکہ اختلاف تھا اور اس حد تک لے جانا کہ ان لوگوں نے پیغمبر کے صحابہ نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ بھی اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھا تھا ان لوگوں کے دلوں میں نعوذ باللہ من ذالک ایمان نہ تھا خیر آج کی نشست میں میں کچھ گزارشات اس حوالے سے رکھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے تھے ان کی آپس میں محبتیں تھیں پیار تھا یا پھر بقول مخالف ان میں اختلاف تھا غور کیجئے اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی آپ کی نسرت فرمائی آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ایمانداروں کی جماعت دے کر آپ کے مشن کو آپ کے منحج کو آپ کے مقصد کو آپ کے عظم کو مزید مضبوط کیا اور پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان ایمانداروں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ایک دوسرے سے محبتیں پیدا فرما دیں لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ زمین کے سارے خوزانے بھی اگر آپ لٹا دیتے تو آپ ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیں وہ غالب ہے وہ حکمت والا ہے حضراتِ گرامی سورِ انفال کی یہ آیت نمبر 63 ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ خالقِ ارز و سما کا یہ دعویٰ ہے اور یہ اعلان ہے کہ اس خالقِ ارز و سما نے پیغمبرِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے ان میں محبتیں پیدا فرما دی ہیں اسی طرح دوسرے مقام پر غور کیجئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ سورِ آلِ عمران اور آیت نمبر 103 ہے فرمایا اللہ تعالی کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ تعالی نے تمہیں ایمان کی دولت دے کر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اب تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کے ساتھ رحمت کے ساتھ تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو حضراتِ گرامی اس آیتِ قریمہ سے ذرا دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے پیغمبرِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں آپس میں جو محبتیں پیدا فرمائیں ان کے دلوں کو آپس میں جو جوڑا تو وہ اس حد تک جوڑا کہ صحابہِ کرام کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرہ ہو گیا اتنا گہرہ اور اتنا مضبوط ہو گیا جتنا کہ دو سگے پھائیوں کا آپس میں رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس قدر مضبوط ہوا یہ رشتہ اب جتنے بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والے تھے آپ کے صحابہِ کرام تھے ان تمام کا ہی تعلق آپس میں اس طرح مضبوط تھا بے مثال تھا اور لا زوال تھا اللہ تعالی نے تیسرے مقام پہ رشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آپ کے صحابہِ کرام جو آپ کے ساتھ ہیں اشداؤ علی الكفار یہ کفار پر بڑے سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہے نرم دل ہے احبابِ گرامی ان آیاتِ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے تھے اور ان کی پیار اور محبت اس حد تک تھی اور پیمانہ اور میار یہ تھا کہ ایک دوسرے کے لیے یہ اس طرح تھے جس طرح سگے بھائی ہوتے ہیں احبابِ گرامی اب کچھ ہم احادیث اور تاریخ کے حوالوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطعالہ نے صحابہ کرام کی ان محبتوں کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے وہ کس لیول تک اور کس حد تک ہے اور اس کا عملی نمونہ ہمیں کس طرح نظر آتا ہے غور کیجئے سب سے پہلے غور اس بات پہ فرمائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیارے علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت چاہت الفت عقیدت کس حد تک تھی غور کیجئے زہاق بن مزاہم کہتے ہیں کہ سمیت علی ابنہ ابی طالب میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فرماتے ہیں کہ میرے پاس جناب ابو بکر صدیق اور جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے دونوں صاحبان آ کر ارشاد فرمانے لگے کہ اے پیارے علی لو اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ جا کر ان سے ان کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرشتہ اپنے لئے مانگیں تو اے پیارے علی یہ بڑی اچھی بات ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات مجھے صدیق اکبر اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی تو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک روایت میں تو اس حد تک آتا ہے کہ خود اس رشتے کا مطالبہ کرنے کے لئے پیارے علی کے لئے سیدنا فاروق عاظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود شیخین کریمین گئے تھے علی المرتضی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کہا بیٹھا آپ نے پوچھا ماجہ ابی کہ یا علی علی آپ کس غرص سے تشریف لائے ہیں فَذَكَرْتُ لَهُ قِرَابَتِ وَقِدَمِ فِي الْإِسْلَامِ وَنُسْرَتِ لَهُ وَجِحَادِ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قرابت ذکر کی اپنی رشتہ داری کا تذکرہ کیا اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے سامنے یہ پہلو بھی اجاگر کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم الاسلام لوگوں میں سے میں علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نوہم پھر میں نے وَنُسْرَتِ وَجِحَادِ اسلام کے لیے اپنی مہمات اور اپنے جہاد کا ذکر بھی کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے علی صدقتا فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِمَّا تَذْكُرُ پیارے علی آپ جو فرما رہے ہیں یہ سو فیصد سچ ہے بلکل درست فرما رہے ہیں لیکن آپ جن فضائل کا ذکر فرما رہے ہیں آپ ان فضائل سے بھی افضل ہیں ان سے بھی اعلیٰ و بالا ہیں آپ اپنی حاجت بیان فرمائیے ضرورت بیان فرمائیے کہ کس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَاطِمَةَ تَتَزَوِّجْنِيهَا میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا رشتہ میرے ساتھ تیہ فرما دے اور امام کائنات علیہ الصلاة والسلام مجھے اس مقصد کے لیے آپ کے پاس صدیقِ اکبر اور فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمانے روانہ کیا قَالَ عَلَىٰ رِسْلِق آپ نے فرمایا پیارے علی ٹھہرو میں ابھی آیا آپ علیہ الصلاة والسلام گھر تشریف لے گئے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر مبارک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہوئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھ مبارک سے چادر اتاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئیں آپ علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمہ اے میری لخت جگر فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ اے نور نظر فاطمہ فقالت لبیک حاجتک یا رسول اللہ فرمانے لگے جی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے بابا جان آپ اپنی ضرورت و حاجت پیش فرمائیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن وابی طالب قد زکرہ من امریکی شیعہ اے بیٹی علی آئے ہے اور وہ آپ سے نکاح کا ارادہ پروگرام اور خواہش لے کر آئے ہیں فما ترین یہ بتلائیں آپ کا کیا مشورہ ہے کیا رائے ہیں کیا آپ اس رشتے کو قبول فرماتی ہیں فساکتت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی اور سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نے شرمندگی کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ بھی اٹھا کے نہ دیکھا نہ دیکھ سکیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے بھی اس میں کوئی ناغواری کے اور انکار کے آثار نہ دیکھے آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ ارشاد فرما رہے تھے میری بیٹی فاطمہ کی خاموشی اس بات کا اقرار ہے اور اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ انہیں علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتے اور نکاح پہ کوئی اعتراض نہیں یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا جو رشتہ اور ناتہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا دامادی والا شرف دامادی حاصل ہوا پیارے علی المرتضی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ وہ فاطمہ جس کے مطالق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بغا تو منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو آپ علیہ السلام کے جسم کا یہ ٹکڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محمد پہ روانہ فرمانے والے اور اشارہ کرنے والے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تگھدو کرنے والے اور کوئی نہیں سیدنا ابو بکر صدیق تھے اور سیدنا فاروق عاظم تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق کا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قطعا اختلاف نہیں تھا جن کا اختلاف ہوتا ہے وہ اتنے اچھے کام کی طرف رغبت نہیں دلایا کرتے اگر اختلاف ہوتا تو صدیق و فاروق کبھی نہ چاہتے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رشتہ اور ناتا امام کائنات علیہ السلام سے جڑ جائے تو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق عاظم کی یہ خواہش اور جستجو اور تگو دو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپس میں پیار تھا ایک دوسرے سے محبت تھی سیدنا علی کی سیدنا صدیق کی سیدنا فاروق کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی اختلاف نہیں تھا اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے یہ صرف اہل السنہ کی کتابوں میں نہیں بلکہ ابو جعفر توسی کی کتاب العمالی اس کا صفہ نمبر 38 اور جلد نمبر 1 اسی طرح ملہ باقر مجلسی کی کتاب جلاؤالعیون اس کا صفہ نمبر 82 اور بحار الانوار ملہ باقر کی ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا علی کو اس رشتے پر آمادہ کرنے والے اور روانہ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق عاظم تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کتابیں بھی اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ پیار علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا ابو بکر کو اور سیدنا عمر فاروق کو اداوت نہ تھی بغض نہ تھا اناد نہ تھا اگر اداوت اناد اور بغض ہوتا تو کبھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر کے دروازے پر نہ بھیجتے مہترم بھائیو یہ تو محبت اور پیار تھا پیار صدیق اور فاروق کا اب دیکھئے کہ پیار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کیا تعلق تھا سیدنا عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس قدر محبتیں اور چاہتیں تھیں پیارے عثمان کے درمیان اور علی المرتضی کے درمیان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جب یہ رشتہ تیہ ہو گیا اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اے علی انطلق العان فبی دراکا وقتینی بثمانیہ ایسے کرو اب جاؤ بزار روانہ ہوو اور اپنی یہ زیرہ بیچو اور زیرہ بیچنے کے بعد اس کی قیمت پیسے میرے پاس لاؤ تاکہ اس قیمت کے ذریعے میں تمہاری اور اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کر سکوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو میں نے اپنی درہ اٹھائی اور میں بزار کی طرف روانہ ہوا پھر غور یہ کیجئے کہ جب یہ بیچنے کے لیے سیدنا علی روانہ ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں میں سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آیا حضراتِ گرامی اگر پیارے علی کے دل میں عثمان کے لیے عداوت ہوتی تو کبھی اپنی زرہ بیچنے کے لیے عثمان کا انتخاب نہ کرتے سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زرہ عثمان کو بیچی فلمہ قبضت الدراہم امین ہو میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درہم وصول کیے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے زرہ وصول کر لی اور میں نے چار سو درہم میں یہ زرہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں فروخت کر دی جب میں زرہ دے کر اور درہم لے کر عثمان کے پاس سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز دی اور روکا فرمایا اے پیارے علی ایک بات تو بتاؤ جی فرمایا بات یہ ہے کیا اب ان درہموں کے حقدار آپ نہیں ہیں جی بلکل اور اس زرہ کا حقدار میں نہیں ہوں سیدنا عالی فرمانے لگے بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب اگر آپ اس بات کو تسلیم کر چکے کہ زرہ میری ہوگی درہم آپ کے ہوگئے تو میری یہ بات بھی مان لیں کہ میں عثمان بن افان یہ زرہ آپ کو بطور طوفہ کے اور بطور حدیعہ کے پیش کرتا ہوں کیوں؟ آپ شیرِ خدا ہے علی المرتضی ہے حیدرِ کررار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفِ دمادی آپ حاصل کرنے والے ہیں تو اے علی آپ میدانِ جہاد میں یہ زرہ پہن کر جہاد کرتے رہیں گے آپ کے جہاد سے حضرتِ عثمان کو بھی ثواب ملتا رہے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم بھی لے لئے زرہ بھی لے لیں اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اس کے بعد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے وہ زرہ اور درہم آپ علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دئیے اور سیدنا عثمان نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا فَدْعَا لَهُ بِخَيْرِ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حسنِ سلوک سن کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن افان کی خیر و بھلائی کے لیے دعائیں شروع کرتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عبابِ زیوکار یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی پیار تھا پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اور علی کو بھی پیار تھا چناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جبھی تو زرہ بیچنے کے لیے انتخاب کیا پیارے عثمان کا جبھی تو توفہ قبول فرما لیا پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زرہ کا اور ان کے اسی پیار اور محبت پہ رحمتِ خدا اس قدر راضی ہوئی کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے پیار عثمان کے لیے دعایا کلمات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پیار اور محبت کی ایک جھلک ہے یہ واقعہ بھی آپ کو کتب شیعہ میں مل جائے گا اختب خوارزمی کی مناقب صفہ نمبر دو سو باون اور کشف الغمہ کا صفہ نمبر دو سو اٹھاون اور جلد نمبر ایک ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں بھی پکار پکا کر کہہ رہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحماء بینہم کہ پیار پیغمبر کے صحابہ کا آپس میں پیار تھا آپس میں محبتیں تھیں لڑائی نہیں تھی اداوت نہیں تھی اختلاف نہیں تھا احبابِ گرامی اب غور کیجئے پیارِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی یہ اتراز کر سکتا ہے کہ یہ اختلافات نہیں تھے اور یہ محبتیں اس وقت ہیں جب سیدنا صدیقِ اکبر کو خلافت نہیں ملی اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جب آپ فوت ہو گئے اس کے بعد حضرتِ علی المرتضی کے اور حضرتِ سدیقِ اکبر کے فاروقِ آزم کے آپس کے اختلافات شروع ہو گئے کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے اس لیے ذرا ان دلائل کی طرف بھی غور کیجئے کہ یہ جو سلسلہ پیار کا یہ جو سلسلہ محبت کا یہ جو سلسلہ چاہت و الفت کا پیغمبرِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں جاری و ساری تھا آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہ سلسلے جاری و ساری رہے سیدنا علی بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر اور سیدنا علی رسی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدنا حسنین کریمین کی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرار رسی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا آفاد ہو گئیں بین المغرب والعشاء اب مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہے جب ان کا جنازہ تیار ہے فحضرہ ابو بکر و عمر و عثمان و الزبیر و عبد الرحمن بن عوف تو اس جنازے میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے سیدنا عمر فاروق بھی آئے سیدنا عثمان بھی تشریف لائے سیدنا زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب اس جنازے میں تشریف لائے فلمہ وصفت جب صفے بند گئیں تیار ہو گئیں جنازہ تیار ہے صفے تیار ہے اور جنازہ پڑھانے کا وقت آ پہنچا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا ابا بکر تقدم اے صدیق اکبر آگے بڑھئے قالا وانتا شاہدن یا اب الحسن فرمانے لگے ابو الحسن پیارے علی آپ تشریف فرما ہے آپ جنازہ پڑھائیے تو سیدنا علی فرمانے لگے نعم اس میں کوئی شک نہیں کہ میں موجود ہوں لیکن فواللہ لا يسلی علیہ غیر کا اے پیارے ابو بکر فاطمہ کا جنازہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں پڑھائے گا آپ ہی پڑھائیں گے فصلہ علیہ ابو بکر ودفنت لیلہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد رات کوئی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا ریاض النظرہ محبت تبری کی یہ کتاب ہے صفہ نمبر ایک سو چھپن اور جلد نمبر ایک جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی سیدنا علی کا سیدنا ابو بکر کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ پیار کا وہی سلسلہ قائم و دائم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا تب ہی تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ آپ پڑھائیں اور میرے بھائیوں غور کیجئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صرف ابو بکر کو جنازے کے امام ہی نہیں مانتے بلکہ دیگر نمازوں کے بھی امام مانتے ہیں اور پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں حوالہ اہل سنت کتاب کا نہیں ہے بلکہ اہل تشیع کا ہے کتاب کا نام الاحتجاج تبرسی کی یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 112 ہے اور جلد نمبر ایک ہے غور کیجئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق یہ لکھتے ہیں کہ سمہ قامہ و تہیہ علی الصلاة پھر پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے کھڑے ہوئے و تہیہ علی الصلاة نماز کی تیارے کی وَسَلَّا خَلْفَ عَبِي بَقْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يُسَلِّبِ جَمْبِهِ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور سیدنا علی کے پہلو میں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اب کیا ثابت ہوا اس سے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر علی کا صدیق کے ساتھ اختلاف ہوتا اگر پیارے علی کی سیدنا صدیق کے ساتھ لڑائی ہوتی تو کبھی پیارے علی صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں نہ پڑھا کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے صدیق کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی خلافت بیئی کے بھی قائل تھے امامت کے بھی قائل تھے تب ہی تو پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ اہلِ بیعت کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ جس کو وہ امام نہیں مانا کرتے تھے اس کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ اس کے خلاف تو جنگ کیا کرتے تھے لڑائی کیا کرتے تھے بغاوت کیا کرتے تھے آپ نے دیکھا نہیں کہ اس باطل کے خلاف کیسے بغاوت کی سیدنا حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں انہوں نے نمازیں تو نہیں پڑھیں انہوں نے تو بغاوت کی ہے لڑائی کی ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ہے اور میدان میں نکلے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان نہ سجانا لڑائی نہ لڑنا جھگڑے نہ کرنا بلکہ پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے امامت کے قائل تھے اور ان کی محبت ان سے محبت بھی کرتے تھے پیار بھی کرتے تھے تب ہی تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور انہیں اپنی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ کھڑا بھی کرتے ہیں اسی بات کی غمازی رب کا قرآن کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الكفار رحماء بینہم احبابِ گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس طرح صدی کے اکبر سے پیار کرتے تھے اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقِ آزم سے بھی پیار کرتے تھے یہ مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے صفحہ نمبر 29 اور جلد نمبر 12 ہے طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت ابود دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک چادر ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر وہ اس چادر کو پینا کرتے تھے میں نے سوال کیا کہ اے پیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّكَ لَتُقْسِرُ لُبْسَ حَادَ الْبُرْدَ حَادَ الْبُرْدَ آپ کسرت کے ساتھ اس چادر کو پہنتے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں آپ نے یہ چادر پہنی ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو سیدنا علی فرماتے ہیں اِنَّهُ قَسَانِهِ خَلِيلِ وَصِفِّ وَصِدِّقِ وَخَاسِ عُمَرْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّ عُمَرْ نَاسِهُ اللَّهُ فَنَسَحَهُ اللَّهُ سُمَّ بَقَا سیدنا علی فرمانے لگے میں یہ چادر اس لیے اکثر پہنتا ہوں کہ یہ توفہ مجھے دیا تھا میرے دوست نے میرے رازدان نے میرے صدیق نے میرے خاص نے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر اللہ رب زلجلال کے دین سے خیرخواہی کرنے والے تھے اللہ رب زلجلال بھی عمر کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے فَبَقَا اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس میں اس قدر پیار تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تحفِ تحائف کا لین دین بھی چلتا تھا تبادلہ بھی چلتا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عمر سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کو یاد کر کے رویا بھی کرتے تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں تو اس حد تک موجود ہے کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چارپائی پہ پڑا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی عقیدت کے گلہائے پھول نچھاور کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیعت کے فرد ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قزن ہیں فرماتے ہیں اِنِّي لَوَافَقْتُ فِي قَوْمٍ فَدَعُ اللَّهَ لِعْمَر میں ایک قوم میں کھڑا تھا جنہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسد اتھر کو چار پائی کے اوپر رکھا گیا تھا اِذْ رَاجْلُمْ مِنْ خَلْفِ وَعْدَ مِرْفَقْهُ وَلَا مَنْ کی بھی اچانک ایک شخص میرے پیچھے آیا اور اس نے اپنے کونی میرے کندے کے اوپر رکھ دی اور رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے يَرْحَمُكَ اللَّهِ اے عمر تیرے اوپر اللہ رحمت فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا کون سے دو ساتھی؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لِأَنِّي كَثِيرًا مَّا كُنْتُ عَسْمَا اس لیے کہ میں اکثر سنا کرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اتھر سے آپ فرمائے کرتے تھے كُنْتُ وَأَبُوْ بَكْرِمْ وَعُمَرْ وَفَعَلْتُ وَأَبُوْ بَكْرِمْ وَعُمَرْ وَانْتَلَقْتُ وَأَبُوْ بَكْرِمْ وَعُمَرْ وَخَرَجُتُ وَأَبُوْ بَكْرِمْ وَعُمَرْ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا امامِ کائنات علیہ السلام جب بھی اپنا ذکر کرتے تھے تو اکثر اپنے ذکر کے ساتھ صدیق اور فاروق کے تذکرے کو بھی شامل رکھتے تھے اکثر میں سنا کرتا تھا کہ آپ فرما کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر تھے میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسے کیا میں اور ابو بکر اور عمر چلے میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے میں اور ابو بکر و عمر نکلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اس قدر عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں نے کہا دیکھوں تو سہی حضرت عمر سے پیار کرنے والا محبت کرنے والا اس قدر عمر سے الفت رکھنے والا یہ شخص کون ہے میں نے دیکھا فالتفت تو فائدہ ہوا علی بن عبی طالب میں نے دیکھا تو وہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے علی بن عبی طالب تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی بھی عمر سے پیار کرتے رہے اور جس وقت وفات پائی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت ہوئی پیار عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت بھی ایک مقام محبت موجود ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کے بعد سیدنا علی ان سے اکثر ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے دیئے ہوئے تحفے بھی پہنتے ہیں اور انہیں یاد کر کے روتے بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اصحاب تھے ان کی آپس میں محبتیں تھیں پیار تھا جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ مطرم بھائیو اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دعا کرنا پیارے عمر کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ عمر فاروق زندہ بھی ایمان پر رہے اور اس دنیا سے جب گئے تو ایمان کی حالت میں گئے کیوں؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت نہ ہوتی تو کبھی علی ان کے لئے مغفرت اور بخشش کی دعا نہ کرتے پیارے علی کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن مانتے تھے حضرت گرامی اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لخت جگر جن کا نام امو کلسون رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ اعلام الورا بیعلام الہدہ صفحہ نمبر دو سو چار اہل تشریع کی کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ امم ام کلسون ہی تزوجہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیر محترمہ سیدہ امہ کلسون رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیٹی اپنی لخت جگر سیدہ امہ کلسون کا عمر فاروق کو نکاح دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے محبت بھی کرتے تھے پیار بھی کرتے تھے انہیں مومن بھی مانتے تھے کیونکہ کوئی شخص کسی مشرق و منافق کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا چہے جائے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے دیں تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر خاندان نبوت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کا اور یہی وہ چاہتے تھے جیسا کہ سلسلہ صحیحہ میں شیخ خلبانی رحمہ اللہ یہ روایت لے کے آئے ہیں اور زیا مقتصی مختارہ میں لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کی طرف کہ پیارے علی آپ کی بیٹی امو کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نے ہا ان سے میں عمر نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ ان کا رشتہ مجھ سے تیہ فرما دیجئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ اے عمر میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی امو کلسوم کا رشتہ اپنے بھتیجے عقیل کے بیٹے کے ساتھ کروں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہ پیارے علی بات یہ ہے کہ میں یہ رشتہ اور یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی شادی کی ضرورت ہے میں گھر بسانا چاہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں صرف بات یہ ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا کہ ہر سبب ہر رشتہ ہر تعلق قیامت والے دن ختم ہو جائے گا قیامت والے دن اگر کوئی رشتہ داری فیدہ بخش ہوگی تو وہ رشتہ داری ہوگی جو رشتہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے اس لیے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بھی رشتہ داری اور میرا بھی تعلق خاندان نبوت کے ساتھ جڑ جائے تاکہ قیامت والے دن میں بھی خاندان نبوت سے اٹھوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی پیار علی نے اپنی بیٹی امو کلسوم کا نکاح کر کے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش پوری کی اور خاندان نبوت سے ناتا جوڑ دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں پیار تھا حضرات اگرامی اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی محبت کے اوپر اگر آپ غور فرمائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اور دوسرا مسعودی شیعہ لکھتے ہیں مروج الزہب میں جس کی جلد نمبر دو ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہ ہم ظلف ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں وَكُلُّ أَوْلَادِهِ مِنْ خَدِیجَ خَلَىٰ إِبْرَحِيمِ وَلِدَ لَهُ الْقَاسَمْ وَبِهِ کَانَ يُكَنَّا وَكَانَ أَكْسَرُهُ سِنًّا وَرُقَيَّ وَمُقْلْسُمْ وَكَانَتَا تَحْتَ عُطْبَ وَعُطَيْبَ فَتَلَّقَاهُمَا لِخَبْرِنْ يَطُولُ ذِكْرُهُ فَتَزَوَّجَهَا عثمان ابن عفان واحدةً بعد واحدہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور امو کلسوم رضی اللہ عنہ ان دونوں کے ساتھ نکاح کیے اور یکے بعد دیکھ رہے یہ دونوں بیٹیاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں نکاح میں آئیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہم ظلف تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تو ان کا اس قدر قریبی اور گہرا رشتہ تھا ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے کیسے توڑ سکتے ہیں مدرم بھائیو اسی طرح حضرت امو کلسوم رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سوجہ محترمہ جب یہ فوت ہوئے ہیں جب یہ فوت ہوئی ہیں تو ان کے جسد اتھر کو گڑھے میں اتارنے والے لوگ کون ہیں قبر تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں طبقات ابن سعید جلد نمبر آٹھ اور صفہ نمبر چھبیس ہے کہتے ہیں کہ وطوفیت فیتے سے من الحجرہ سن نو حجری میں سیدہ امو کلسوم رضی اللہ عنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ وفات پا گئی وصلہ علیہ ابوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا جنازہ پڑھا وَنَازَلَا فِي حُفْرَةِهَا ان کے گڑھے میں اترے کون قبر کا جو گڑھا تھا کون اترے اس میں سیدنا علی سیدنا فضل بن عباس سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ میرے بھائیو اس کو دفن اور کفن کے جو معاملات نمٹا رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ کون ہیں وہ پیارِ علی ہیں فضل بن عباس ہے اسامہ بن سید ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان خاندان والوں کی اور میرے پیغمبر کے ان اصحاب کی ایک دوسرے سے دشمنیاں نہیں تھی عداوتیں نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے سے محبت تھا ایک دوسرے سے محبت تھی ایک دوسرے سے پیار تھا ایک دوسرے سے الفت تھی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے تھے اسی طرح اگر تھوڑا آگے چلیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا آپس میں کچھ اختلاف پیدا ہوا اور وہ اختلاف بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر تھا سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا شہید کرنے والے لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گئے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ ان لوگوں سے انتقام لیں پھر میں آپ سے بیعت کر لوں گا سیدنا علی فرماتے تھے کہ پہلے بیعت کریں میرے ہاتھوں کو مضبوط کریں پھر ان لوگوں سے انتقام لیں گے اسی بات پہ تھوڑا اختلاف ہوا تو بات جو ہے لڑائی تک جا پہنچئے لیکن اس کے باوجود سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے متعلق کیسے جذبات رکھتے تھے ذرا غور کیجئے سیدنا علی فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہم آپس میں ملے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ہماری لڑائی کوئی کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی کیوں ان ربنا واحد ہمارا رب ایک ہے و نبینا واحد ہمارا نبی بھی ایک ہے و دیننا واحد ہمارا دین بھی ایک ہے و دعوتنا فی الاسلامی واحد اسلام کی طرف بلانا ہماری دعوت بھی ایک ہے لا نستزیدهم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان تمام فضائل اور خسائل میں کسی ایک خوبی میں بھی ہم ان سے افضل نہیں اور نہ وہ ہم سے افضل ہے ایمان میں اور تصدیق بررسول میں ہم برابر ہیں لیکن اللہ مختلفنا فیہ من دم عثمان ہمارے اندر جو الجن پیدا ہوئی جو اختلاف پیدا ہوا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے ہوا و نحن منہ برا ہم اسے بلکل بری ہیں لیکن وہ لوگ جو ادھر شامل ہو گئے تھے وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجبور تھے اور فیل فور ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے اس لیے انہیں کچھ وقت چاہیے تھا جس کے بنا پر یہ اختلاف ہوا اور یہ نحج البلاغہ صفحہ نمبر 126 اور جلد نمبر 3 کی عبارت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ کو فضیلت والا بھی مانتے ہیں ایمان والا بھی مانتے ہیں اسلام والا بھی مانتے ہیں ایک دین ایک اسلام ایک رب دونوں کا یہ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر کچھ جو یہ اختلاف ہوا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سن اکتالیس ہجری میں صلح فرمالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں آپ نے فرمایا ان ابنی حازہ سیدن لعل اللہ یسلح بھی بین فیعتین من المسلمین آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرما دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں گروہوں کو امیر معاویہ کا گروہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گروہ بھی دونوں کو مسلمان کہا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے میں اجتہادی خطا تھی فرمائی ہے جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صلح کر لی تو تمام جھگڑے اختلافات جو بھی تھا سب ختم ہو گیا اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو صلح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اس کو ہم وقار کی نظر سے دیکھیں پیار کی نظر سے دیکھیں عزت کی نظر سے دیکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب صلح ہو جائے جو لڑائی کے معاملات اچھالتے ہیں وہ ہمیشہ شر پسند اناصر ہوتے ہیں وہ خیر خانی ہوتے تو سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایک ہو گئے تو ان کے جو جھگڑے کے معاملات ہیں جو اٹھائے گا یقیناً وہ صحابہ کرام کے متعلق شر پسند ہی ہوگا خیر خانی ہوگا اسی بنا پر آخر میں میں آپ کے سامنے امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کرتا ہوں کہ ذرا امام صاحب کے اس قول پہ ہی عمل کر لیجئے اور صحابہ کرام سے عقیدت محبت اور پیار کرشتہ بنا لیجئے ہلیت الاولیاء جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ایک سو پچاسی پہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت محمد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد جابر کو کہتے ہیں کہ یا جابر بلغنی انہ قوماً بالعراق یزعمون انہم يحبوننا کہ عراق میں ایک ایسا گروپ ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں وَيَتَنَاوَلُونَ أَبَا بَكْرِمْ وَعُمَرْ لیکن دوسری طرف وہ صدیق اکبر کو اور فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان پر الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں اَنْ وَيَسْعُمُونَ أَنِّي أَمَرْتُهُمْ بِذَالِكَ اور ان کا تیسرا ظلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ حکم میں نے دیا ہے کہ ابو بکر کو برا بھلا کہو عمر کو برا بھلا کہو یہ میں نے محمد باکر نے ان کو کہا ہے فَأَبْلِغْهُمْ أَنِّي إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِي ان کو جا کے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں میں تم سے بری تمہارے کردار سے بری تمہارے موقف سے بری تمہارے منحج سے بری تمہارے اس طریقہ کار سے بری یہ جو تم نے الزامات کا سلسلہ صدیق و فاروق پہ شروع کر رکھا ہے میں اس سے بری اور اگلی بات پہ غور کیجئے فرماتے مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبض قدرت میں محمد باکر کی جان ہے اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں ان لوگوں کی گردنیں اڑا کر اپنے رب کو رازی کروں حضرت محمد باکر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن صدیق اور دشمن فاروق کا خاتمہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں یہ ان کا موقف تھا فرماتے ہیں کہ اگر میں صدیق و فاروق کے لیے استغفار نہ کرتا ہوں ان کے لیے رحمت کی دعا نہ کرتا ہوں تو مجھے محمد کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صدیق پہ بد دعا کرے جو فاروق پہ بد دعا کرے وہ امام محمد باکر کے ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دار نہیں ہے پیغمبر کی شفاعت کس کو ملے گی جو صدیق کے لیے دعائیں کرے جو فاروق کے لیے دعائیں کرے جو ان سے عقیدت رکھے جو پیغمبر کے دیگر صحابہ کرام سے عقیدت رکھے اِنَّا عَدَى اللَّهِ لَغَافِلُونَ عَنْهُمَا امام محمد باکر فرماتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو پتہ ہی نہیں کہ صدیق کی کیا شان ہے فاروق کی کیا شان ہے تو احبابِ گرامی ہماری یہ کچھ باتیں تیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اور اس میں اہل السنہ اور اہلِ تشیع ان تمام کی کتب کے میں نے حوالے آپ کے سامنے رکھیں جو اس بات کے اوپر شاہد ہیں گواہ ہیں اور دلیل ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خصوصاً سیدنا صدیق اکبر فاروق عاظم اور سیدنا عثمان زنورین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے الفت کرتے تھے اور اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں اور دشمنوں کے لیے کفار کے لیے سخت ہیں اللہ تعالی صحابہ کرام اور اہل بیعت سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین وآقولکو لہذا وآستغفر اللہ لی بلکم ولی سائر المسلمین موسیقی